بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوچیوب ناظرین ملک ریاض اور شریف خاندان ابھی لندن کیس میں ایک بہت بڑی آپ کو پتہ ہے پیش رفت ہوئی اس پہ حقیقت کیا ہے اس پہ میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتا ہوں اور پھر نیسلہ ٹاور گرائے جا رہا ہے اس میں کون ذمہ دار ہے اور یہ سارا معاملات کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو پہلے پانچ مہینوں کے اندر ان کے خلاف مختلف سکینڈلز آئے تھے اس وقت شہباز شریف صاحب کی اس وقت سستی روٹی کی سکیم میں عربوں کا ایک بہت بڑا گھپلا نکلا پھر پنجاب میں لیپ ٹاپ بیس ہزار پے پر لیپ ٹاپ کا کمیشن وہ سامنے آئے پھر میٹرو کا جب آڈٹ ہوا تو ٹھیک چوبیس گھنٹے قبل ریکارڈ کو آگ بھی لگی پھر نادرہ کے چیرمن نے جس نے دھانلی کے خلاف ثبوت پیش کی پھر اس نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا ملک سے اور پانچ سو عرب کی جو گردشی کرزے کے نام پر نوے عرب کا کمیشن الادہ کھایا گیا یہ پہلے پانچ مہینوں میں نکلے سکینڈل دوسرے طرف عمران خان کی حکومت دیکھے تو تین سال کے بعد بھی اگر زیادہ تر اعتراضات ہے تو وہ چینی مہنگی ہو گئی ہے یا پیٹرول نہیں مل رہا جو اب ٹھیک ہو گئے چینی کی قمت بھی کم ہوگی لیکن کوئی بات نہیں ہو رہی اس پہ اب اگر آپ تمام لوگوں کی اس دوران پوسٹیں دیکھیں تمام صحافیوں کی تقریر دیکھیں تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ عمران خان وزیراعظم بنتے ہی پاکستان میں نہ تو پہلے کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نہ کبھی کوئی بجٹ آتا تھا نہ کبھی کوئی کرزہ لیا جاتا تھا نہ کوئی نیا ٹیکس لگتا تھا نہ کبھی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھتی تھی سارے کچھ بلکل سکون سے تھا عمران خان نے آ کر ہی سارا شروع کر دیا نئے انداز میں ملک پر جو چھانوے عرب کا بیرونی اور ساڑھے ساتھ کھرب کا اندرونی کرزہ تھا وہ بھی شاید قیام پاکستان سے پہلے کا تھا تباہ شدہ سرکاری ادارے تھے وہ ہجرت کے دوران سکھوں نے مرہٹوں نے تباہ کیے تاتاریوں نے یلغار اس وقت کی ہوئی تھی چنگیز خان آ کر سٹیل مل پر چل گیا تھا پی آئی اے کو مغل بادشاہوں نے تباہ برباد کر دیا ائرپورٹ موٹر وے سمیت ہر ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تباہ کیا اور تو کسی نے کچھ کیے ہی نہیں میاں صاحب و زرداری صاحب ساری زندگی ایک دن بھی فیکٹری یا کاروبار کو نہیں گئے ایک دن بھی دفتر یا کاروبار کو نہیں گئے لیکن اربو ڈالرز کے مالک بن گئے یہ موجزات اپنے ادوار میں یہ ملک کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں ایسا موجزہ دکھایا البتہ اپنی اولاد کے لیے ایسا ایک سراخ مہتوکوں کو ڈھونڈ لیا جہاں سے ڈالروں کی جو گنگا ہے وہ مسلسل بہتی جا رہی ہے اس کے تازہ کارنامہ سنیں ملک ریاض کو انگلینڈ کا ویزا منسوخ ہوا بڑی معمولی بات ہے بظاہر میاں صاحب کے تانے بنے جاہاں ملیس میں بھی ملک ریاض بلیک لسٹ ہوا چینی مہنگی ہوگی آٹا غائب ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پریس کانفرنسیں نہ اہل لوگوں کی دکھائیں کہ اس پر بات نہیں کریں گی اصل معاملہ اس میں ہے کیا دیکھیں ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض یہ برطانیہ کا ویزا پہلے ریجیکٹ ہوا پھر اس ویزے کو انہوں نے ریجیکٹ ہونے کی جو اپیل کی تھی کورٹ میں وہ بھی ریجیکٹ ہو گی اور انہیں بلیک لسٹ کر دیا گیا نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جو حسن نواز شریف ہیں ان کا اس تفتیش کے اختتام اب یہ جو ویزا ختم ہوا تھا اس دوران یہ اس بات اور ملک ریاض متفق تھے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو حکومت پاکستان نے انہیں واپس کی ذرا زغور سے سنیں برطانیہ سے واپس انہیں ملے تھے اس وقت یہ بہت بڑی فلم ہے برطانیہ نے پیسے پاکستان کو واپس کی جو بیریہ ٹاؤن کراچی سے لوٹے گئے سپریم کورٹ نے سب واپس کروائے حکومت کو ملے اور وہ پیسے ملک ریاض کو مل کے جرمانہ لگا اب لندن میں ملک ریاض کی جو تین سو ملین کی پراپٹیز موجود ہیں کیونکہ وہ دبائی سے اپنے بینک اکاؤنڈ انہوں نے بند کیے وہاں سے پیسے سارے ٹرانسفر کروا لیے ملک ریاض کے پاس دس سال کا ملٹیپل ویزا تھے جتنی در مرضی آئیں برطانیہ جائیں جو مرضی کریں اب یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ حکومت کی جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے انچار بیریستر شہزاد اکبر یہ ملک ریاض کی مدد کرتے رہے ان کی تصاویر بھی موجود ہیں وہاں ملاقاتوں کی برطانیوی میڈیا میں بھی آتی نہیں اصل کہانی اس پراپٹی کی ون ہائٹ پارک جو پلیس منشن ہے اس کی ہے اور اس کے باوجود کہ ملک صاحبہ برطانیہ میں ملک ریاض پیار نہیں رکھ سکتے پیسہ ان کا بارل موجود ہے کہانی دو ہزار چودہ میں جب ملک ریاض کی حسن نواز شریف کو جو پراپٹی خریدنے کی باتچیت پہ جو مارکر میں حسن نواز نے لگائی پنتالیس لاکھ پاؤنڈ کی یہ بیچنے کے لئے حسن نواز نے کہا جی میں بیچوں گا اور پیسہ ہوں گا اس میں ملک ریاض نے یہ پراپٹی بیالیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر کے بدلے خریدی اب یہ ملک صاحب کی اور حسن نواز صاحب کی جاتے تھے تو اب برطانوی جو انسی ہے اس نے حسن نواز کا کاؤنٹ بھی چیک کرنا شروع کر دیا لیکن وہ بڑے طریقے سے گیم کرتے ہیں جو پکڑا جائے وہ چور جو نکل گیا وہ آپ کو پتہ ہے اب بینک کو دیکھیں انہوں نے جو گھر پہ کرزہ لیا تھا وہ پہلے ادا کیا اور جو پیسے وہ مواتے تھے وہ وکیل کے ذریعے ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے ڈریکٹ پیمنٹ کبھی بھی نہیں کرواتے اپنے وکیلوں کے ثرو ایک بڑے پراپر سسٹم سے حسن نواز نے بینک کا کرزہ اس پراپٹی کو حاصل کرنے کے لیے بظاہر سامنے رکھا ہوا تھا طریقہ کاری ہے کیونکہ سارا معاملہ آپ کو پاکستان سے شروع ہوا تھا ان کی بھی منی ٹریل کا اب یہاں پہ ملک ریاض کو جو کہ یوکے میں موجود تھے اور یہ ان سے پوچھا گیا کہ منی ٹریل یہ پیسے کہاں سے آئے یہ نہیں بتا سکے ملک صاحب سمپل سی بات رسیدے اب ملک ریاض صاحب کو بھی تفتیش کو دوران پوچھا گیا جو دبائی سے آپ نے برطانیہ پیسے ٹرانسفر کیے ان کی قانونی حصیت کیا ہے دبائی کے جو بینک ہیں وہاں پر ملک صاحب نے اکاؤنٹ بند کر دی سارا پیسہ برطانیہ نے ان کو یہ کیسے پیسے ٹرانسفر کی قانونی حصیت ہمیں بتائیں آپ لیکن دیکھیں یہ اتنا زیادہ مال ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ حکومتی ایسٹ ریکووری کے ان چار جو ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ مدد کر رہے تھے مدد ملاقاتیں کر رہے تھے کابینہ میں ان کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی سپن ڈراب سائلنس کروا دیگی میڈیا خاموش عدالتیں ساتھ یہ ہوتی یہ طاقت ایک سن نوے ملین جو پاکستان نے واپس کیا تھا ان کا برطانیہ سے وہاں برطانیہ میڈیا نے برطانیوی حکومت کو رگڑا دینا شروع کر دیا کہ آپ کوئی شرمندہ ہوں آپ نے پیسے واپس کی ہیں کوئی شرم آنے چاہیے ملک ریاض کا جو برائی راس نام اچھا کرپشن میں نہیں ہے یہ یاد رکھیے برائی راس نام کرپشن میں نہیں ہے لیکن برطانیہ میں گھسنے نہیں دے رہے وہ سوال صرف ایک پروپٹی کی وجہ سے برطانیہ اتنا بڑا کام کر رہے ملک ریاض صاحب کی سابزادی تھی انہیں یہ ون ہائٹ پارک پسند آگی پروپٹی حسن نواز کی پروپٹی دس کمرے شہانہ سومنگ پول جم سونا سپا مطلب لگجری سٹائل انہوں نے بنایا ہے فل فلچ یہ پروپٹی ہے اب نواز شیف خاندان کی کرپشن دیکھیں ماضی میں دیکھیں سرے محل دیکھیں یہ برطانیوی حکومت کا نظر نہیں آئی لیکن ایک پروپٹی سے ملک ریاض کو پکڑ لیا دس سال کے لیے حالان کرپشن میں ڈریکٹ نام برطانیہ میں نہیں آیا ماضی میں ہر کرپٹا حکمران کو برطانیہ نے پرا دی ملک ریاض کو سامنے رکھ کر اب یہ انصاف کا ڈراما کچھ ہی میں ملک سب کی بالکل فیور نہیں کرتا رغڑا لگنا چاہیے ٹھیک ٹاک لیکن یہ طریقہ درچیک کریں اچھا نیسلا ٹاور میں بھی یہی ہوا نیسلا ٹاور میں ایک دیکھیں کراچی میں شہرائے فیصل شہرائے قائدین کے سنگم پر یہ پندرہ منزلہ نیسلا ٹاور ہے اس کے مقین اس وقت ایک عذاب بھگت رہی ہے یقین کہ نے تنکا تنکا جوڑ کر زندگی بھر کی جمع پونجی انہوں نے گھروں پر لگانے والے بچارے سڑکوں پر آگئے ہیں یہ نیسلا ٹاور ایک ریزیڈنشل ایریہ ہے جس کو جماعت اسلامی کے کراچی کے مہرت سکنیمت اللہ صاحب انہوں نے ریزیڈنشل کمرشل میں تبدیل کیا غیر قانونی طریقے پھر جب ایم کی ام کی حکومت آئی تو پھر جماعت اسلامی اس ریزیڈنشل سے کمرشل میں متقلی کی خود پٹیشن لے کر سپریم کورٹ چلی کیلئے غیر قانونی اور جب سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی دے کر گرانے کا حکم دیا تو میں ابھی سننا تھا ان کے حافظ نعیم صاحب ہیں ان کے خلاف اتجاج کرنے وہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے مطلب میں اس سمجھ مجھے نہیں ہے میں جب سارا کیس سٹڈی کر رہا تھا کہ خود ہی انہوں نے کام کیا خود ہی پٹیشن لے کے گئے اب اگر یہ غیر قانونی ہے تو جو چالیس خاندان ہیں وہ کدھر جائیں گے ان کو نکال تو فوراں عدالت نے دیا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا سپریم کورٹ کے حکم آپ کو پتا ہے پندرہ دن فیصلہ لے کر آگئے بہت اچھی بات کی ہے میں خوش ہوں آپ نے نالوں سے بھی اٹھا دیئے گجر نالہ سے ناغنچرنگی سے سب جگہ سے آپ نے متاثرین کو اٹھا دیا بہت اچھا کیا انصاف دے دیا غیر قانونی منظور کیسے ہوئے یہ نہیں پکڑنا آپ کو یہ نظر نہیں آیا اور جتنا انصاف ہماری عدالتیں کرتی ہیں وہ سب کو پتا ہے کتنی ایسی زمینیں ہیں جو سوسائٹیوں کو جرمانہ دے کر ریگولرائز کرا چکے ہیں غریب کی عبادی کو چھیڑا اور رمشہ اجڑا جاتا ہے اسلامباد میں دیکھ لیں تعمیر کردہ وہ لکجری رہائیسی منصوبہ ون کانسٹیٹیشنل ایونیو جو ہے وہ جب اس میں قانونی تنازہ ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کی جانب سے وہاں پر جو پرائیوٹ بلڈر ہے بی این پی پرائیوٹ لیمیٹڈ ان کے حق میں زمین کی لیز کا آرڈر جاری کیا تھا اس پر یہ منصوبہ جو تھا وہ بھلنا تھا سارا اچھا یہاں پر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس پروجیکٹ میں سیاستدانوں سمیت با اثر شخصیات نے اس اپارٹمنٹ میں بوکنگ کرائی تھی پروجیکٹ تعمیر کرنے والی کمپنی جو ہے وہ خود ہے جب عدالت عظمہ پہنچی تو اسلامباد ہائی کورٹ کی نے اس کی جو لیز ہے وہ کینسل کرنے کا محتل کر کے پرائیوٹ بلڈر کو ہدایت کی کہ آپ ساڑھے سترہ عرب کی رقم جو ہے چھے قسطوں میں سی ڈی اے کو ادا کریں دیکھیں کیسے معاملات ہے دونوں فریقین کے درمیان جو معایدہ تھا بلڈر نے دو شریعہ نو عرب کی جو قسط تھی وہ دو ہزار اکیس کو ادا کرے گئے پہلی قسط اور جو آخری قسط دو ہزار چھبی پتہ دو ہزار اکیس سے دو ہزار چھبی تک پانچ سال تک وہ سارا معاملات کا حال ہو جگہ چھے قسطوں میں اچھے سبریم کورٹ نے دیکھے سے پہلے کراچی میں یہ جو میں نے سارا آپ کو بتایا بیریہ ٹاؤن کی زمین بھی ریگولرائز ایسے کرائی عدالت میں ملیر ڈیویلپمنٹ آثورٹی تھی اور بورڈہ ریونی کو حکم دیا تھا کہ جو چودہ ہزار چھ سترہ اکڑی زمین تھی اس کی الارٹمنٹ منصوب کریں اب ملک ریاض صاحب کو چار سو ساٹھ عرب کی ادائیگی کی پیشکش ملک صاحب نے کہ عدالت نے قبول کر لیا چار سو ساٹھ عرب تمام مقدمات ختم اب یہ ملک ریاض صاحب دیکھے جب برطانیہ گئے ہیں وہاں کرپشن نہیں ان کے ابر ساہوے تو یہ لیکن سارا نام آیا تو انہوں نے کہا پیر آج کے بعد نہ رکھنا یہاں دس سال کے لیے باندھا یہ پورے نظام عدل کے لیے انصاف کے لیے پاکستان کے لیے تمانچہ مارا برطانیہ بیدالت لیکن ساتھ ہی ان کا منافقانہ کردار بھی چیک کر لیں کہ ادھر انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر کر دیا الزام لگنے پر لیکن دوسری طرف الزامات کی بچھاڑ لگی ہوئی ہے وہ دونوں پارٹیوں پاکستان کی لیکن کبھی نہیں پکنیں گے کیونکہ وہاں پر جاتے ہیں ان کے پر جلتے ہیں ان کے معاملات ہیں یہ لوگ آگے آکے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے معاملات چلاتے ہیں ان کے لیے ان کی بہت ضرورت ہے تو یہ انشاءاللہ اس پر مزید دو تین اور اہم چیزیں میرے پاس کچھ سکینڈلز پر ہم کام کریں انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خاص حیال رکھیں پیج کو فالو کا بٹن دبا دیں اور یوٹیوب کا بیل کا دبا دیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں یہ جو لوگ نیسلا ٹاور والے خاص طور پر ان بیچاروں کو انصاف ملنا چاہیے یہ ہر چکا غریب کی بستی اجار دی جاتی ہے چلیں اپنے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفسیر سے بات کریں گے اپنا خاص حال رکھیں اللہ حافظ